اسلام علیکم میں ہوں طالب نکفی ایڈوکیٹ اپنے صدائے محرومین چینل کے ساتھ ناظرین آج ہم پیشنرز کی اور ملازمین کی حسب سابق بات کریں لیکن ایک وضاحت پچھلی ویڈیو کے حوالے سے میں کرنا جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام ملازمین خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں تمام پیشنرز سرکاری یا ایو بی آئی کے حوالے سے میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں ایک مجموعی طور پر ایک تصفیر کھینجتا ہوں صدا برند کرتا ہوں اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے جب میں کمبائنڈ ویڈیو بناتا ہوں تو اپنے حصے کی ویڈیو جو ہے اپنے انٹرسٹ کی دیکھ کے آپ لوگ سکپ کر دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ آپ بینگ پاکستانی یہ آپ کے اپنے مسائل ہیں آپ کو دوسرے کے مسائل کا بھی اگاہی اس سے ہونی چاہیے اس لئے کائنڈلی آپ سکپ نہ کیجئے گا اور آج کے حوالے سے میں خصوصی گزارش کروں گا ایو بی آئی نیشنل بینگ آف پاکستان اور پی ٹی سی ایل کے پینشنرز سے اور ایمپلائیز سے کہ آپ بھی یہ ویڈیو مکمل سنیے تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے اگاہی ہو سکے وضاحت ضروری کرنا چاہوں گا جو ڈسٹرک جوڈیشری میں جو اپگریڈیشن ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے خبر دی لیکن غلطی سے میں جو یہ بتایا کہ سولوہ سکیل جو ہے وہ پریسکرائب کوالیفیکیشن رکھنے والے آٹھ سال کی سرویس کی بنیاد پر انگیں گریڈ سکسٹین ملے گا میں نے غلطی سے سیون کہہ دیا تھا ہیونگ سیڈ دیس ایک خبر آپ کو یہ بتاتے ہیں جو کرسچن کمیونٹی ہے چونکہ وہ کرسکرائب کی خوشیوں میں خوشیاں منانے جا رہی ہے اس لئے حکومت پنجاب نے ایک مستحسن قدم کیا ہے کہ انہیں تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ بیس دسمبر سے پہلے ادا کر دی جائے گی اس کام کو ہم سراتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں انہیں بھی حق کہہ کے اپنے تہوار پر خوشیاں منا سکیں اور دوسری خبر جو ہے وہ کچھ کہنا چاہیے کہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ایک لیاس سے اچھی بھی ہے ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پینشن رولز میں اور سرویس رولز میں بہت دور افزاد تبدیلیاں ہو رہی ہیں لیکن درمیان میں یہ بجٹ منی بجٹ آگیا ہے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے لیکن ایک خبر ہم نے یہ سنی ہے یہ بات تو بہت دیر سے زیرے غور ہے کہ اب جو پینشن جو انکریمنٹ ہے وہ ایفیشنسی کی بنیاد پر ہوگی اب یہ ہمیں خبر ملی ہے کہ گریڈ ون سے گریڈ نائنٹین تک کہ وہ لوگ جو کام نہیں کرتے نکھٹو ہیں اور وہ قومی خزانے پر بوجھ ہیں انہیں ریٹائر کر دیا جائے گا اس حوالے سے ایک بہت بڑی تعداد کی لسٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور دیکھئے اس پر کب عمل درامت ہوتا ہے یہ کام ٹھیک ہے قومی خزانے پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے ہر شخص کو فرشناس ہونا چاہیے لیکن اس کی آڑ میں مبادع پک اینڈ چوز کی پالیسی اختیار کی جائے اس بات کا خدشہ بدرجہ اتم موجود ہے عرباب اختیار سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے کسی سے ناانصافی نہ ہو اور ان کے جملہ واجبات ہیں وہ بروقت انہیں ادا کیے جائے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے option all استعمال کریں بیل آئیکن پہ تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل پا رہے ہیں thanks for watching اسے اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے share کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ